لیں جی اب بات آگئی ہے اس کے اوپر کے ہم نے کارسیفکیشن کی اب دھیر ساری ایکٹیوٹیز کر لی ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پرائیم کاؤس کیا ہوتی ہے کنورین کاؤس کیا ہوتی ہے پرڈکٹ کاؤس کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری پیریڈ کاؤس کیا ہوتی ہے ہم سمجھ آگئی نا آپ لوگوں کو تو اب ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے نمیریکلز کے اوپر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نمیریکلز پہ تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں پھڑا سب مزید کاؤس کے والے سے تاوے نمیریکلز کے لیے جو ہم بک یوز کریں گے یہ میٹ یوزری کی بک کے فورٹینس ایڈیشن کی پوری ایکسرسائز ٹو ہم کریں گے تو ٹو پوائنٹ ون کوسن کے اوپر ہم جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے کوسن دیا ہوا ہے اور اس کو ہم یہاں پر سالو کریں گے فور ایچ بائسیکل پروڈیوز میٹسن کمپنی انکرز ڈائریکٹ میٹیریل ہوسیکڑکس 6 ڈالر ڈائریکٹ لیبر کاؤس 3 ڈالر ڈائریکٹری sevenấn ہم ڈالر ڈالر آشا یہ جوlichkeit میٹیریل ہے��ے اور سارہ کچھ انہوں نے پر ہونٹ دیا ہوا ہے اب ہر ایک کے آگے لکھا ہوا تو نہیں ہے نا یہ دیگے ہوسیک ٹو settings ڈائریکٹ لے برز نکپر ایک کے سامنے جو نہیں لکھا америкصان کس ڈالر کہ janvary خورج ہے تو اس نے ہٹا دیا فور ایچ بائی سیکل پروڈیوست تو ہر بائی سیکل پروڈیوست کرنے کے لیے اس کی ڈیریکٹ میٹیریل کاؤس سیکس ڈالر ہے تو اس نے شروع ہی بتا دیا کہ یہ ہماری کاؤسٹ کونسی ہیں پر یونٹ والی کاؤسٹ ہیں ٹھیک ہے جی یاد رکھنا آپ لوگوں نے ڈیٹا میٹیریل کاؤسٹ کتنی ہیں ہماری سیکس ڈالر ڈیریکٹ لیبر تھری ڈالر ویریابل فیکٹری اوورہیڈ ون ڈالر اور اس کی فیکسڈ فیکٹری اوورہیڈ کاؤسٹ جو ہے یہ کتنی ہے یہ اس کی ون ڈالر ہے ریکوائیڈ ہم سے کیا ہے جی وہ کہہ رہا ہے پرائیم کاؤسٹ بتائیں آپ لوگوں کو فرمولہ پتا ہے پرائیم کاؤسٹ کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم فائنٹ کر لیتے ہیں فرمولہ کیا ہوتا ہے پرائیم کاؤسٹ کا پرائیم کاؤسٹ از ایکوال ٹو ڈیریکٹ میٹیریل پلس ڈیریکٹ لیبر ٹھیک ہوگیا جی یہ یہاں پہ گر آپ کو نظر نہیں آرہا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں جی ڈیریکٹ میٹیریل پلس ڈیریکٹ لیبر یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پرائیم کاؤسٹ اب ہم اس کی ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ میٹیریل یہاں ہمارے پاس دیا ہوا تھا سکس ڈالر ڈیریکٹ لیبر ہمارے پاس کیا ہوتی ہوئی تھی تھری ڈالر تو ہمارے پاس پرائیم کاؤسٹ پر یونٹ کلکولیٹ ہو گئی سکس پلس تھری ہمارے پاس کیا ہوا گیا نائن ڈالر سیکنڈ والے میں کیا کہتے ہیں جی آپ ایڈنٹی فائے کریں ویرییبل کنوریین کاؤسٹ پر یونٹ کنوریین کاؤسٹ کیا ہوتی ہے لیبر کاؤسٹ ڈیریکٹ لیبر کاؤسٹ اور فیکٹری آور ہیڈ کاؤسٹ جو ہے یہ ہماری کنوریین کاؤسٹ ہوتی ہے تو یہ ہے وہ پر یونٹ ہم سے کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پہ صرف ویرییبل فیکٹری آور ہیڈ لیں گے ابھی فکسٹ والا ہم نہیں لیں گے کیونکہ فکسٹ والا تو سارے یونٹس کے اوپر لگ رہا ہوگا تو ہم سے تو وہ ریکوائر کیا کر رہا ہے پر یونٹ میں تو ہم یہاں پہ ڈیریکٹ لیبر لیں گے تھری ڈالر اور ہم ساتھ میں ویرییبل فیکٹری آور ہیڈ لیں گے ٹھیک ہے پہلے کنوریین کاؤسٹ کا ویرییبل مینفیکچرنگ کاؤسٹ پر یونٹ ہاں جی مینفیکچرنگ کاؤسٹ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے ڈیریکٹ میٹیریل ڈیریکٹ لیبر ویرییبل فیکٹری آور ہیڈ تو یہ مارے پاس کیا آجے گی مینفیکچرنگ کاؤسٹ پر یونٹ اگر وہ ہمیں کہہ تھا ٹوٹل مینفیکچرنگ کاؤسٹ فائنڈ کریں تو پھر ہم کیا کرتے یہ ویرییبل کاؤسٹ بھی لیتے اور فیکس کاؤسٹ بھی لیتے اور ویرییبل کاؤسٹ کو ہم ملٹیپلائے کر دیتے نمبر آف یونٹس کے ساتھ دیکھا لیکن یہاں پہ ابھی ثرڈ ریکوائرمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ویرییبل مینفیکچرنگ کاؤسٹ پر یونٹ تو یہاں پہ ہم ڈیریکٹ میٹیریل ویرییبل والا ڈیریکٹ لیبر جو ہے وہ ہم لے گی اور ویرییبل فیکٹری آور ایڈ تو ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ میٹیریل ہمارے پاس کیا تھا جی تھری ڈالر تھا اس کے علاوہ ڈیریکٹ سوری ڈیریکٹ میٹیریل ہمارے پاس سکس ڈالر تھا ڈیریکٹ لیبر تھری ڈالر تھا اور ویرییبل فیکٹری آور ایڈ جو تھا وہ ون ڈالر تھا یہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا فائنڈ ہو جائے گا ٹین ڈالر پر یونٹ ویرییبل مینفیکچرنگ کاؤسٹ پر یونٹ چوتھے والے میں وہ کہتا ہے کلکولیٹ ٹوٹل مینفیکچرنگ کاؤسٹ that should be incurred in a month in which 500 بائسیکلز are produced اب اس نے یہ نمبر و یونٹس بھی بتا دیئے کیونکہ ٹوٹل کاؤسٹ فائنڈ کرنی ہے پائیونڈڈ بائسیکلز ہم پرڈیوز کرتے ہیں تو ہمارے ٹوٹل کاؤسٹ کیا لگے گی ٹوٹل کاؤسٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ پہلے ایک فرمولہ یاد رکھیں فرمولہ ہوتا ہے فکس کاؤسٹ پلس جتنی بھی ہماری وریابل مینفیکچرنگ کاؤسٹ ہیں ان سب کو ہم جمع کر کے ملٹیپلائے کر کس سے کر دیں گے نمبر آف یونٹس سے تو جی فکس کاؤسٹ ہمارے پاس کیا تھی یہ دیکھیں فکس کاؤسٹ ہمارے پاس دی ہوئی ہے فکس کاؤسٹ کتنی ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ دی ہوئی ہے ہمارے پاس ون تھاؤزنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ثرڈ والی ریکوائرمنٹ میں ساری وریابل کاؤسٹ فائنڈ کر لی تھی وریابل مینفیکچرنگ کاؤسٹ تو وہ کیا آئی تھی ٹین ہمارے پاس اور اس کے ساتھ نمبر آف یونٹس دی ہوئے ہیں نمبر آف یونٹس کہاں پہ دی ہوئے ہیں یہاں پہ دی ہوئے ہیں تو ٹین ملٹیپلائے بی فائیو ہنڈڈ کے آئے گا فائیو تھاؤزنٹ پلاس وان تھاؤزنٹ تو یہ ہمارے پاس آنسر کے آ جائے گا سکس تھاؤزنٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے پاس ساری ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہو گئی نیسٹ کوسٹن کے اوپر جاتے ہیں دا ایسٹی میٹیڈ یونٹ کاؤسٹ جو ہے وہ کتنی ہے اس کی وہ ہے وینڈ ایٹ اپریٹنگ اٹھ پوڈکشن ایڈ سیلز لیول آف ڈویل تھاؤزنڈ یونٹس اور ایس فالوز ڈریکٹ میٹیریل اس نے دیا ہوا ہے لیبر دیا ہوا ہے ویریبل فیکٹری آور ہیڈ بھی دیا ہوا ہے فکس فیکٹری آور ہیڈ بھی اس دفعہ پار یونٹ بھی نکال کے دیا ہوا ہے اور ویریبل مارکٹنگ بھی اس نے دی ہوئی ہے اور فکسٹ مارکٹنگ بھی دی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ ایسٹی میٹیڈ کنوریین کاؤسٹ نکالیں پار یونٹ ٹھیک ہو گیا جی تو ایسٹی میٹیڈ کنوریین کاؤسٹ ہماری کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کا فرمولہ یاد ہے is equal to direct labor cost plus total factory overhead cost total factory overhead cost کیسے ہوگی ہماری کیونکہ ہمارے پاس اب fix total میں نہیں ہے fixed بھی ہمارے پاس per unit میں ہے تو total factory overhead cost اب ہماری کس طرح سے calculate ہوگی total factory overhead cost ہوگی fixed factory overhead plus variable factory overhead تو fixed factory overhead یہاں سے دیکھ لیں ہمارا کتنا ہے six ہے نا اور variable factory overhead کتنا ہے ہمارا 15 ہے تو چلیں جی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو direct labor cost ہمارے پاس کیا دی ہوئی تھی یہ اس طرح پہ دیکھیں direct labor cost ہمارے پاس دی ہوئی ہے $10 اور ہمارے پاس جو ہے وہ fixed جو ہے وہ variable factory overhead variable factory overhead 15 fixed factory overhead 6 اور یہ ہم نے تینوں کو add کر لیا تو ہمارے پاس کیا آجے گی estimated conversion cost per unit اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے جی identify the estimated prime cost per unit prime cost کیا ہوتی ہے جی direct material plus direct labor prime cost per unit کیا ہوگی direct material cost plus direct labor cost direct material ہمارے پاس دیا ہوا ہے direct labor بھی ہمارے پاس اوپر دی ہوئی ہے دونوں کو جمع کریں گے تو second requirement بھی ہماری solve ہو جائے گی third requirement requirement کیا جی determine the estimated total variable cost per unit total variable cost ہماری کیسے آئے گی direct material cost یہ بھی ہماری variable ہوتی ہے کیونکہ per unit ہوتی ہے direct labor cost بھی ہماری variable ہوتی ہے کیونکہ per unit ہوتی ہے یاد ہے نا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو per unit ہو وہ ہمارا variable ہوگا اور جتنے بھی ہمارے variable overheads ہیں اب ہم fixed کو نہیں لکھیں گے کیونکہ اس نے ہم سے total variable cost per unit مانگی ہے تو جتنے بھی ہمارے variable overheads ہیں ان کو ہم جمع کر لیں گے تو variable overheads میں ہمارے پاس یہ marketing بھی variable میں آجائے گا factory overhead بھی variable میں آجائے گا 15 یہ بھی آجائے گا اور variable marketing والا 3 بھی آجائے گا اور direct material اور direct labor بھی آجائے گا تو direct material کتنا تھا یہ یہاں بھی دیکھیں direct material تھا جی 32 direct labor کتنا تھا 10 اس کے بعد variable factory overhead 15 اور یہ آگیا variable factory overhead 15 اور variable marketing 3 ان سب کا ہم نے جمع کیا تو یہ ہمارے پاس total variable cost جو ہے وہ کتنی آگئی 60 ڈالر آگئے ٹھیک ہے جی اچھا اب requirement number 4 کو اگر ہم دیکھیں تو requirement number 4 میں compute the total cost that would be incurred during a month with a production level of 12,000 units and sales level of 8,000 units ہاں جی اب آگیا مزے کا کام اس نے production level الگ سے دے دیا ہے اور sales level الگ سے دے دیا ہے ٹھیک ہے اور total cost جو ہے وہ کیا لگے گی اس کو ہم لوگ find out کر لیتے ہیں تو اس جگہ پہ جی ہم نے total cost کا فرمولہ ہوگا جی total production cost plus total selling cost کیونکہ production cost total units پہ calculate ہوگی selling cost صرف جو units sales ہوا ہیں ان کے اوپر calculate ہوگی اس کے لیے ہم working کریں گے total production cost کے لیے working one کریں گے total selling cost کے لیے working two کریں گے تو آپ لوگوں کو working کر کے دکھاتے ہیں جی یہاں پہ working one میں ہم لوگ کیا کریں گے total production cost find کریں گی اور پھر اس کو اوپر لکھ لیں گے اور total selling cost میں ہم لوگ total selling cost working two میں ہم find کر کے اور اس کو بھی پھر ہم اوپر لکھ لیں گے total production cost کیا ہوگی دیکھیں material labor variable factory overhead اور fixed factory overhead یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے total production cost یعنی material labor اور fh اب fh اس نے دو فارم میں دی ہوئے نا variable الگ دی ہوئے fix الگ دی ہوئے ہم دونوں کو جمع کر لیں گے اس کے علاوہ باقی بھی جتنی factory کی fixed cost ہوں گی ان کو بھی ہم آپس میں پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ total production cost گئی ایک value آجے گی اس کو جتنے units produce ہوئے ہیں کیونکہ ہم کیا find کر رہے ہیں production cost sales والے نہیں پھر جتنا units produce ہوئے ہیں اس سے ہم multiply کر لیں گے تو یہ ساری cost ہم نے لکھ لیں material ہمارے پاس 32 ڈالر تھا labor ہمارے پاس 10 ڈالر تھی variable factory overhead ہمارے پاس 10 ڈالر تھا fixed factory overhead ہمارے پاس 6 ڈالر تھا اور other fixed cost میں ہمارے پاس صرف marketing والی موجود تھی fixed cost اس کو ہم نے 4 ڈالر لکھ لیا units کتنے پروڈیوز کیے تھے 12000 units اوپر requirement 4 میں دیکھیں آپ کے پاس given ہے 12000 units 32 plus 10 42 plus 15 کتنا بنے گا جی 57 plus 63 plus 4 یہ ہے یہ ہمارے پاس 64 اور 67 اور اس ہم ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کو ہم نے اوپر لکھ لیا اس کے بعد ہم نے کیا find کرنی ہے total selling cost اس کے لیے بھی ہمیں working کے ضرور پڑے گی تو ہم working کے اوپر گئے working کے اوپر گئے total selling cost ہمارے پاس اس کا فرمولا کیا ہوگا variable marketing expenses کیونکہ fix تو ہمارے production میں ہی آگے نا per unit اگر fixed ہمیں دیا ہوگا ہے تو وہ production میں ہی آئے گا چاہے وہ marketing کا ہو کسی بھی چیز کا ہو اگر وہ per unit fix کر دیا ہے تو وہ production cost میں آئے گا تو selling cost میں کیا بچ گیا صرف بچ یہ گیا variable marketing جو کے ٹھری ڈالر ہے تو multiply by unit sold unit sold کتنے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹویل تھاؤزنڈ کی تھے نا production والے یعنی total units produced ٹویل تھاؤزنڈ تھے اور unit sold جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہمارے پاس ایٹ تھاؤزنڈ ہے صحیح ہے یہ اس جگہ پہ دیا ہوئے ایٹ تھاؤزنڈ یونٹس اوکی ہو گیا جی تو اس کو ہم find کر لیتے ہیں variable marketing expense ہمارے پاس یہ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تھری ڈالر ڈالر کو یہ unit of sales ہم نے multiply کیا ایٹ تھاؤزنڈ تو ایٹ multiply by three 24000 ہمارے پاس امسر آ جائے گا اس کو ہم total selling cost میں لکھ لیں گے اور آٹھ لاکھ چار ہزار اور چوبیس ہزار کے جمع جمع کریں گے تو آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار ہمارے پاس امسر آ جائے گا تو ساری گیم ہے فرمولوں کی جتنے فرمولے آپ کے strong ہوں گے اتنا ہی آپ کا یہ جو cost کے numericals ہیں یہ strong ہو جائیں گے چلیں جی ایکسرسائز آگئی two point three fixed and variable cost ہے in the year two thousand a کوئی بھی ہو سکتا ہے two thousand a سے مرا two thousand one two thousand twenty two two thousand کچھ بھی یعنی جو ہمارا پہلا سال ہے اس میں ٹائٹینک کمپنی کی سیلز ہیں جی کتنی بنتی ہیں یہ یہ کوئی میں خالد ون کروڑ نائنٹی نائن لیک فٹی تھاؤزنڈ ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ون کروڑ ففٹین لیک سیونٹی ون سیونٹی سیکس لیک ٹونٹی تھی تاؤزنڈ ہمارے پاس fixed cost ہے اور second year میں اب ہوا کیا کہ سیلز جو ہیں یہ decrease ہو گئیں ففٹین پرسنٹ وہ کہتا ہے cost relationship جو ہے it is expected to remain constant cost relationship کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی variable cost جو ہے suppose ابھی قوصل میں تو اور ہوگی suppose ابھی variable cost اگر ففٹی پرسنٹ ہے تو سیلز کے increase یا decrease کرنے سے بھی variable cost ففٹی پرسنٹ of sales ہی رہے گی یعنی اس کا جو behavior ہے جو relationship ہے sales کے ساتھ it will remain same ٹھیک ہے جی تو اس question کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس دو methods ہوتے ہیں ہم دونوں methods کو adopt کر کے دیکھتے ہیں دونوں methods میں صرف ہمارے پاس variable cost کو ہی find کرنے کا difference ہوگا باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی difference اس میں نہیں ہوتا method number one جو ہے اس میں ہم کیا کریں گے sales decrease ہوئی نا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم total sales کا پہلے 15% لیں جتنی decrease ہوئی اور پھر اس کو ہندر پرسنٹ میں سے minus کر دیں تو وہ ہی 85% ہی بنتا ہے نا تو ہم نے کیا کیا جتنی sales تھی اس کے پاس اس کا ہم نے 85% لے لیا یہ ہمارے پاس sales آگئی اس کے بعد ہم نے اس میں سے less کر دیا variable cost variable cost بھی ایساوز ہے اگر sales 85% ہوئی ہیں تو variable cost کا بھی ہے relationship تو اس نے کا سیم رہے گا نا تو ہمارے پاس variable cost بھی 85% آ جائے گی اور اس کے علاوہ ہم اس میں سے fix cost بھی minus کر لیں گے to find out operating income یا operating loss تو fix کا سوپر ہم نے اس نے ہمیں دی ہوئی تھی کتنی تھی سیونٹی سکس لیک پونٹی تری تھاوزنٹ اس کو بھی ہم نے minus کر لیا تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا operating loss آگیا کیونکہ cost جو ہے یہ زیادہ ہیں اس کی سیل سے تو operating loss ہمارے پاس یہ find out ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنا بنتا ہے تقریباً 50,850 اچھا method number two میں نے اکتایا sales اسی طرح سے calculate ہوں گی جو fixed cost ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا صرف variable cost جو ہے وہ variable cost ratio سے بھی find out کر سکتے ہیں تو وہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ variable cost ratios کس طرح سے ہوتی ہیں تو let's see کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے ہوگا method تو فرسٹ ہم لوگ کیا کریں گے variable cost ratio find out کریں گے اس method میں variable cost ratio کا فرمولہ کیا ہوتا ہے variable cost divided by sales اب اوپر ہمارے پاس variable cost بھی دی ہوئی تھی sales بھی دی ہوئی تھی ہم نے اس کو آپس میں divide کیا تو ہمارے پاس variable cost ratio آگئی اب جب variable cost ratio آجائے گی تو باقی question سیم ہے صرف ہم variable cost جو ہے وہ variable cost ratio سے find out کریں گے دیکھیں sales آئیں کتنی 85% جیسے ہمارا method 1 میں ہم نے find کیا تھا ویسے ہم نے find کر لیا sales کو اس میں سے variable cost جو ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو sales کا answer آیا اب دیکھیں پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے total sales کا 85% یہ جو اوپر دی ہوئی تھی نا یہ دیکھیں ہم نے total variable cost کا 85% لیا تھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس sales calculate ہو گئے آئیں گی اس کا 58% یا 0.58 اس کی variable cost ratio ہے تو اس کو 0.58 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس variable cost ratio آئے گی آنسر سیم ہے اس method 2 کو کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ variable cost ratio سے بھی ہم لوگ variable cost فائنڈ کر سکتے ہیں تو variable cost کیسے ریشو آتی ہے variable cost value by sales اس کو ہم نے کیا ہمارے پاس variable cost کی ratio آگئی تھی اور variable cost کی ریشو کو جب بھی ہم given sales سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس variable cost آ جائے گی اسی طرح سے ہم لوگ fix cost minus کریں گے تو باقی یہ question جو ہے یہ سارے کا سارا سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا exercise 2.5 rental company manufacturers mainframe computers اور یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک منٹ جی یہ ڈاگ پرائیم کاؤسٹ اور پروڈیوسنگ کا کمپیوٹر اس 3 لیک and conversion cost جو ہے وہ ہے 4 لیک اور total manufacturing cost جو ہے وہ 6 لیک اب آپ دیکھیں تھوڑا سا گھما دیا اس نے direct labor نہیں دیا direct material نہیں دیا اس نے directly ہمیں prime cost دے دی prime cost کیا ہوتی ہے دونوں چیزوں کا مجموعہ direct material پلس direct labor اور conversion cost دے دی وہ کیا ہوتی ہے direct labor پلس factory overhead cost اور total manufacturing cost دے دی جس میں direct material بھی جمع ہوتا ہے direct labor بھی جمع ہوتا ہے factory overhead بھی جمع ہوتا ہے اس نے کہا جی اب direct labor find out کریں لیکن اس نے ہمیں material دیا ہے نہ اس نے ہمیں labor دیا ہے نہ اس نے فو ایج دیا ہے تو وہ کہتا ہے آپ direct labor find out کریں اچھا اب اس question کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار کس فرمولا میں ہم لوگ labor cost use کیا کرتے تھے ٹھیک ہے labor cost کا فرمولا ہم لوگ دیکھتے ہیں جی وہ کون سا ہو سکتا ہے تو ہمیں یاد آگیا جی کہ labor cost کا فرمولا کون سا ہے conversion cost میں ہم اس کو use کرتے تھے conversion cost is equal to labor cost overhead cost تو اس میں ہم values put کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس میں جب ہم نے values put کرنا شروع کی تو conversion cost تو یہ ہمارے پاس given تھی four lakh conversion cost ہم نے put کر دی labor cost ہم نے find out کرنی ہے تو ارے یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس تو overhead cost بھی نہیں ہے اور ایک equation میں دو چیزیں missing ہوں تو ہم تو اس کو find out نہیں کر سکتے یہ فرمولا تو مسئلہ کر گیا ہمارے ساتھ conversion cost تو ہمارے پاس تھی labor cost بھی نہیں تھی overhead cost بھی نہیں تھی تو چلے اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ جی overhead cost کس فرمولا میں use ہوتا ہے وہ فرمولا لگا کے دیکھتے ہیں بھلا تو ہمیں یاد آیا کہ overhead cost manufacturing cost is equal to prime cost plus overhead cost دیکھیں manufacturing cost کیا ہوتی ہے direct material plus direct labor plus overhead اچھا direct material direct labor ہے کٹھا prime cost ہم نے اس لیے لیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس direct material اور direct labor الگ لگ دیا ہوا نہیں تھا تو prime cost تھی نا تو prime cost cost plus overhead cost کریں گے پھر بھی manufacturing cost باندے گی اور manufacturing cost ہمارے پاس کیون ہے یہ دیکھیں اوپر آپ قصر میں دیکھیں end پہ بالکل تو یہ six لیک ہمیں اس نے manufacturing cost دی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کیا manufacturing cost کی جگہ پہ manufacturing cost کی value put کی prime cost کی جگہ پہ prime cost کی value put کی overhead cost کی جگہ پہ ہم لوگ نے اس کو خالی چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے اس کو find out کرنا تھا یہ three لیک ادھر جا کے six لیک میں سے minus ہو گیا تو overhead cost ہمارے پاس کیا آگئی three لیک آگئی اب یہ والا جو فرمولہ تھا یہ دیکھیں میرا cursor conversion cost is equal to labor cost plus overhead cost اس میں labor cost ہم نے find out کرنی تھی missing ہمارے پاس کیا تھی overhead cost تھی نا وہ تو ہم نے کر لی find overhead cost اب ہم وہی فرمولہ دوبارہ لکھتے ہیں اور ہم لوگ conversion cost میں سے یہاں سے conversion cost کے فرمولہ سے labor cost کو find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو conversion cost ہمارے پاس four lakh given تھی labor cost ہم نے find out کرنی تھی overhead cost ہم نے یہ یہاں پر find کر لی تو ہمارے پاس final answer جو ہے وہ labor cost کا کیا آگیا one lakh one lakh کیسے آیا یہ three lakh یہاں بھی plus ہو رہا تھا ادھر جا کے یہ three lakh minus ہو گیا تو ہمارے پاس یہ total جو ہے یہ labor cost find out ہو گئی چلیں جی سیکس والے question پہ جاتے ہیں sunshine company manufactures کیا manufacture کرتی ہے یہ تو یہاں پہ تو آگئی ویڈیو جی diamond tip cutting blades the total manufacturing cost ایک blade کی کتنی ہے one thousand dollar total manufacturing cost manufacturing cost یاد ہے نا کس کس چیز سے ملکے بنتی ہے direct material direct labor اور factory overhead جہاں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنتی ہے prime cost plus factory overhead اچھا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایسے بھی find out ہوتے ہیں direct material plus conversion cost تو اس کو مختلف لکھنے کے طریقے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم material labor اور foh کو الگ الگ فارم میں لکھ سکتے ہیں material اور labor کو کٹھا کر دیں foh کو الگ کریں تو کیا ہو جائے گا prime cost plus factory overhead cost ٹھیک ہے اور اگر ہم material کو الگ کر دیں اور labor اور foh جس کو کٹھا کر دیں تو کیا ہوگا direct material plus conversion cost ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس یہاں پہ conversion cost دی ہوئی ہے اور direct labor cost جو ہے وہ کیا ہے one sixth as large the direct material cost ہم نے کیا find کرنی ہے factory overhead cost per blade ہم نے find out کرنی ہے solution کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں total manufacturing cost is equal to direct material plus direct labor plus factory overhead میں نے آپ لوگوں کو ایسے بتایا لیکن ہمارے پاس direct labor کیونکہ given نہیں تھا تو ہم نے direct labor اور factory overhead کو ملا کے کیا بنتی ہے conversion cost بنتی ہے نا وہ تو اس نے اوپر دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ four hundred ڈالر تو ہم نے اس کو اس فرمولے کو اس طرح سے لکھ لیا total manufacturing cost is equal to direct material plus conversion cost اچھا total manufacturing cost تو اس نے دی ہوئی تھی نا یہ یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ لائن میں total manufacturing cost is equal to one thousand ڈالر direct material تو ہمیں نہیں دیا ہوا conversion cost دی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم نے find out کر لیا direct material factory overhead ہم نے find کرنا ہے اس کے لیے میں direct material کی ضرورت تھی ہم نے اس فرمولا سے direct material پہلے find out کر لیا اب ہم گے direct labor کیا ہے جب direct material find out ہو جائے گا جو direct labor find کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس لیے تو ہم نے direct material find کیا تاکہ ہم direct labor find out کر سکیں اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا ہے اس جگہ پہ کہ labor cost of a blade is one sixth as large as the direct material cost بتایا ہوئے نا اس نے یہاں پہ یعنی direct labor cost is equal to one sixth of material cost تو ہم نے six hundred کا جب one six لیا تو وہ کیا جائے گا one hundred آ جائے گا نا تو ہمارے پاس direct labor cost کیا آگئی one hundred ڈالر آگئی اچھا ابھی تک ہم نے کیا کیا material find out کر لیا labor find out کر لی اب دیکھیں جی ہم نے کیا کرنا ہے total manufacturing cost آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے direct material plus direct labor plus factory overhead تو factory overhead تو ہم find out کرنا تھا total manufacturing cost ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ one thousand ڈالر دی ہوئی تھی direct material ہم نے find کر لیا six hundred ڈالر direct labor بھی ہم نے find out کر لی one hundred ڈالر تو اس equation میں کل کتنی چیزیں ہیں چار ایک یہ والی total manufacturing cost ایک direct material ایک direct labor اور فوہ تو باقی تین ہمارے پاس known values ہو گئی یعنی ان کا ہمیں پتہ ہے total manufacturing cost کا بھی پتہ ہے material بھی ہم find کر لیا labor بھی ہم نے find out کر لیا values پٹ کرتے ہیں جی total manufacturing cost one thousand material cost six hundred ڈالر labor cost one hundred ڈالر ایفو ایج ہمیں پتہ نہیں ہے six hundred plus one hundred کیا بنے گا seven hundred seven hundred one thousand میسے جا کے مائنس ہوگا تو factory overhead کا ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہ آگئی جی ہمارے پاس three hundred ڈالر تو فرمولے یاد ہوں تو آپ قصن آسان ہوتے جا رہے ہیں نا جی اب جا کر آپ فرمولے یاد کر لیں گے تو قصن اتنے ہی آسان ہوتے جائیں گے اچھا جی اس میں requirement کیا ہے جی cost of direct labor find کرنی ہے چانٹی company manufactures air break systems for long haul trucks اور یہاں پہ prime cost جو ہے یہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آہم کتنی ہے prime cost eight hundred ڈالر ڈالر نا conversion cost بھی دی ہوئی ہے اچھا prime cost کیا نہیں اس نے direct material اور direct labor کو پہلے combine کر کے دے دیا اور conversion cost میں labor اور فو ایچ کو combine کر کے دے دیا اور پھر اس نے ان تینوں کو combine کر کے total manufacturing cost بھی دے دی one thousand ڈالر اور کہہ کیا رہا ہے کہ وہ اس نے combine کر کے دی ہوئے ہیں الگ الگ تو دیے نہیں ہے لیکن ہم سے الگ پوچھ رہا ہے کہ آپ direct labor find out کریں similarly جیسے ہم نے پچھلا question کیا تھا ہم لوگ پر کیا کریں گے پہلے total manufacturing cost کی آہ کا فرمولہ لکھتے ہیں direct material plus direct labor is equal to foh ہمارے پاس آگیا اب ہم نے اس کو اسی طرح سے material اور labor کو کر لیا کٹھا کیونکہ اچھا ہم material اور labor اور fh کو بھی کٹھا کر سکتے تھے اس میں بھی conversion cost بھی given ہے labor اور fh کو کٹھا کرتے تو وہ conversion cost بن جاتی تو پھر ہم وہاں سے بھی find out اس کو direct material کو کر سکتے تھے لیکن چلے ہم نے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے کیونکہ prime cost بھی given ہے conversion cost بھی given ہے تو دونوں فرم کے لئے لگایا جا سکتے تھے total manufacturing cost یہ دیکھیں اوپر given ہے one thousand ڈالر مظر آیا آپ کو بالکل انڈ پہ one thousand ڈالر total manufacturing cost given ہے prime cost ہمارے پاس given ہے تو ہم نے اس میں values put کی prime cost eight hundred ڈالر تھی total manufacturing cost one thousand ڈالر تھی تو prime cost ادھر جا کے مائنس ہوگی one thousand میں سے eight hundred ڈالر مائنس ہوگا تو FOH ہمارے پاس کیا آ جائے گا two hundred ڈالر ٹھیک ہو گیا جی FOH ہمارے پاس آ گیا اب total manufacturing cost کو دوسری طرح سے put کر کے دیکھ دیتے ہیں دونوں طرح بے شک پہلی دفعہ conversion cost put کر کے آپ material find کر لیں بے شک پہلی دفعہ آپ اس طرح سے find out کر کے جو ہے وہ FOH find کر لیں تو ہم نے پہلے FOH find کر لیا material find out کر لیتے ہیں کیا مسئلہ total manufacturing cost اسی طرح سے one thousand ڈالر conversion cost یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر second line میں end پہ four hundred ڈالر دی ہوئی ہے material بھی یہاں سے ہمارے پاس find out ہو جائے گا یہ four hundred ڈالر ہوتا جا کے مائنس ہوگا تو یہ ہمارے پاس direct material گیا جائے گا six hundred ڈالر اب دیکھیں جی ہمارے پاس FOH آ گیا material آ گیا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس total manufacturing cost کیا ہوتی ہے پھر فرمولہ لکھیں direct material direct labor FOH میں بار بار فرمولے اس لیے دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات رٹ جائے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے direct material بھی ہو گیا direct labor بھی ہو گیا FOH بھی ہو گیا اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ کون سی values ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے known values manufacturing cost one thousand ڈالر پتہ ہے direct material یہ ہم نے six hundred ڈالر find out کر لیا FOH یہ ہم نے two hundred ڈالر find out کر لیا تو ہمارے پاس یہ ہم نے اس میں values جب put کی manufacturing cost کی بھی material کی بھی FOH کی بھی تو درمیان میں ہمارے پاس کیا خالی بچ گیا direct labor تو six hundred plus two hundred is equal to eight hundred one thousand میں سے 800 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس direct labor جو ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 200 آ جائے گا صحیح ہو گیا اچھا اس جب ہمیں FOH کی value پتہ چل گئی تھی نا تو ہم direct labor کو یہ دوبارہ manufacturing cost ہم پوری جو اس question میں use کر رہے تھے میں نے بار بار اس کو input کر دیا ہم اسی question کو conversion cost کی فرمولہ میں put کر کے بھی solve کر سکتے تھے کیسے جب ہمارے پاس FOH آ گیا ہے نا تو conversion cost تو اوپر 400 ڈالر given تھی تو ہم نے کیا کرنا تھا FOH ہمارے پاس آ گیا conversion cost کو ہم نے conversion cost کی جگہ بھی put کرنا تھا FOH کو FOH کی جگہ بھی put کرنا تھا تو direct labor ہمارے پاس find out ہو جانا تھا answer دونوں صورتوں میں ہمارے پاس same رہے گا answer میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پہ بھی 200 ڈالر آیا تھا یہاں پہ بھی 200 ڈالر آیا تھا جس method سے آپ کو آسانی لگے آپ اسی method سے اس question کو solve کر لیں ٹھیک ہو کہ ہم next question دیکھتے ہیں next question کیا ہے ٹھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ ابھی ابھی اس کو چلاتے ہیں تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد جائے یہ اچھا جی سمیتسن انکورپوریشن مینفیکچرز ویو سولڈرنگ مشینز ٹوٹل مینفیکچرنگ کاسٹ ایک مشین کی کتنی ہے جی تین ہزار جس میں سے دو ہزار conversion cost ہے اور labor cost جو ہے وہ half as large as the direct material لیکن direct material بھی دیا کوئی نہیں ہے direct material بھی given نہیں ہے لیکن direct material جب ہم point کر لیں گے تو وہ کہتا ہے اس کا جواب half کرو گے تو labor cost بن بن جائے گی اور conversion cost کتنی ہے two thousand ڈالر total manufacturing cost بھی ہمارے پاس given ہے یہ question بہت آسان ہے total manufacturing cost کا فرمولہ لگایا فرمولہ آپ لوگوں کو پتا ہے اب ہمارے پاس given کیا ہے prime cost یا conversion cost ہمارے پاس conversion cost given تھی تو ہم labor اور اپویش کو combine کر کے اس فرمولے کو انہیں یوں لکھ لی ٹھیک ہے اچھا total manufacturing cost ہمارے پاس three thousand ڈالر آگئی direct material ہمارے پاس جو ہے وہ given نہیں ہے وہ ہم نے find out کرنا ہے اور labor اور ایف ایج کو ملا کے کیا بنتی ہے conversion cost ہم نے conversion cost کی value لکھ لی اس طرح سے تو یہ two thousand ڈالر جا کے three thousand میں سے minus ہوگا تو direct material ہمارے پاس کتنا آگیا one thousand ڈالر direct material find out کر لیا تو اب اوپر ہمارے پاس given تھا کہ direct labor cost کیا ہے as one half of direct material cost یہ دیکھیں اس جگہ پہ دیا ہوا تھا اس نے ہے نا تو اب ہم نے جب direct material find کر لیا اس کا half کیا تو ہمارے پاس labor cost بھی کیا آگئی five hundred ڈالر آگئی اور conversion cost ہمارے پاس given تھی labor cost ہم نے find out کر لی تو ایف ایج فائنڈ کرنا اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا conversion cost کی جگہ پہ conversion cost کی value put کریں labor cost کی جگہ پہ labor cost کی value put کریں اور factory overhead cost جو ہے وہ ہماری پاس find out ہو جائے گی two thousand میں سے five hundred ڈالر کو minus کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا fifteen hundred ڈالر ہمارے پاس calculate ہو کر آگیا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب two point eleven کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ یہاں سے ایک منزرہ ٹھائر جائیں یہ اس میں اوپر یہ تھوڑا سا اس کو جگہ لیں manufacturing cost ہم نے find out کرنی ہے جی when balia box case company operates at a production and sales level of two thousand units the estimated unit cost جو ہیں وہ ہمارے پاس given one ہے lumber جو material use ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس given ہے direct labor بھی given ہے variable factory overhead بھی given ہے fixed factory overhead بھی given ہے variable marketing بھی given ہے fixed marketing بھی کن ہے given ہے calculate the estimated conversion cost per unit ابھی اسی طرح کے question ہم لوگ ابھی کر کے بھی آئے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہے نا کیا تھا نا ابھی اس طرح کے question بالکل estimated conversion cost per unit conversion cost کا فرمولہ اب تو امید ہے سب لوگوں کو راٹی کیا ہوگا conversion cost کس کے قل ہوتی ہے direct labor plus variable factory overhead plus fixed factory overhead یعنی total factory overhead labor plus f yh اب f yh وہ توڑ کے الگ 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 variable fixed میں دے دے گا ہم دونوں کو جمع کر کے لکھ لیں گے تو conversion cost میں میں اس کی values put کر لیں direct labor given تھا variable factory overhead بھی ہمارے پاس given تھا اور fixed factory overhead بھی ہمارے cost given تھا تو یہ ہمارے پاس conversion cost find ہو گئے دوسرے ہم بھروپے کہتا ہے جی prime cost find کریں direct material plus direct labor تو ہمارے پاس دونوں چیزیں given ہیں دونوں کو جمع کیا ہمارے پاس prime cost find out ہو گئی تیسے نمبر پہ کہتا ہے variable manufacturing cost find out کریں variable manufacturing cost میں direct material تو ہوتے ہی variable ہے direct labor ہوتے ہی variable ہے تو اس میں سے factory overhead میں سے ہم لوگ صرف variable factory overhead لیں گے fixed والا نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے variable manufacturing cost find out کرنی ہے values اوپر given ہیں direct material ڈویوڈالر تھا direct labor ڈوڈالر تھا variable factory overhead ہمارے پاس پائیو ڈالر تھا ان سب کا ہم نے جمع کیا تو یہ ہمارے پاس variable manufacturing cost آ گئی ہے وہی exercise ہم continue کریں گے وہ کہتا ہے جی estimate کریں total variable cost per unit آپ لوگ ایسا کریں کہ یہاں پہ جو question ہے اس کا screen shot لے لیں یا آپ اس کی values کو لکھ لیں کہ ہمارے پاس material کتنا ہے labor کتنا ہے variable factory overhead کتنا ہے fixed factory overhead کتنا ہے variable marketing کتنی ہے fixed marketing کتنی ہے یا تو آپ ان لوگ ان چیزوں کو لکھ لیں اور جو چیزیں ہم نے یہاں find کی تھی conversion cost کتنی تھی 11 ڈالر prime cost 14 ڈالر variable manufacturing cost 19 ڈالر یہ آپ لکھ لیں تو ہم لوگ پھر next جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ space ختم ہو گئی ہے ہم next پہ کریں گے صحیح ہے تو چلیں next پہ estimated total variable cost per unit فرمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے total variable cost direct material direct labor variable factory overhead variable marketing یعنی direct سارے variable کو ہم نے اکٹھا کر لیا دیکھیں ساری variable cost material ہوتا ہی variable ہے direct labor factory overhead والا جمع کر لیا variable مارکیٹنگ بھی ہم نے جمع کر لی سب میں ویلیوز پوٹ کی تو یہ ہمارے پاس estimated total variable cost per unit پانچمہ question وہی production لیول الگ دے دیا اور sales لیول الگ دے دیا یاد ہے آپ لوگوں ہم نے کیا ہوگا ہم نے کیا 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 فرمولہ اس کا لکھا تھا variable manufacturing cost plus all fixed cost multiply by units produced یہ ہم نے working one کی تھی اس question میں ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر variable marketing cost ہم نے صرف multiply کیا تھا multiply by units sold variable manufacturing cost ہمارے پاس کیا تھی 19 ڈالر ہم نے پہلے find بھی کی ہے fix cost 7 ڈالر تھی units produced جو ہیں یہ دیکھیں اوپر آپ کو دیئے ہو گئے ہیں 2000 ڈالر ہیں اس سے multiply کریں گے 19 plus 7 کتنا بنے گا 26 26 کو 2000 ڈالر سے multiply کریں میں تو 22 بان نہیں کر رہا ہوں میرے خیال ہے یہ 52 ڈالر بنے گا 52 ڈالر اور variable marketing جو تھی وہ تھی ڈالر ڈالر کو 1900 سے multiply کریں تو یہ 1900 بن گیا 52 ڈالر میں 1900 کو جمع کریں تو یہ بنے گا 53,900 یہ ہمارے پاس یہ question بھی solve ہو گیا صحیح ہے جی اچھا manufacturing cost ہم نے find کرنی ہے جی manufacturing produces self propelled rock drilling machines for using in mining road building and excavation direct material cost جو ہے وہ one machine is 12,000 ڈالر اور total manufacturing cost is 20,000 مٹیریل دے دیا total manufacturing cost دے دی overhead cost جو ہے وہ کہتا ہے کیا ہے of one machine is one third as large as its prime cost اب یہاں بھی یہ question جو بنا کے سوال ہوگا کیونکہ نہ اس نے ہمیں material دیا نہ اس نے ہمیں labor دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں کیا کہہ دیا کہ overhead بھی نہیں تھی اور اس نے کہا جی کہ یہ one third of prime cost ہے اور prime cost بھی ہمارے پاس given نہیں ہے sorry material تو ہمارے پاس given ہے prime cost ہمارے پاس given نہیں ہے اور labor cost بھی ہمارے پاس given نہیں ہے چلیں جی factory overhead کیا ہے ابھی اس نے آپ کو بتایا factory overhead ہے جی one third of prime cost ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوگا ہے آخری line میں second last start ہوتا ہے the overhead cost of one machine is one third as large as its prime cost given ہو گیا نا اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ total manufacturing cost کس کے equal ہوتی ہے prime cost plus factory overhead cost پتہ ہے نا آپ بیگوں کو total manufacturing cost is equal to prime cost plus factory overhead cost ہمارے پاس prime cost کے ساتھ one ہوتا ہے one plus one third prime cost تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا total manufacturing cost is equal to four by three of prime cost اس کو ہم ادھر جا کے جو ہے یہ total manufacturing cost کی value ہمارے پاس دی ہوئی ہے four by three کو ادھر جائے ادھر دوسری طرف لے کے جائیں گے تو یہ three by four ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس prime cost جو ہے یہ کیا ہو جائے گی fifteen thousand ہمارے پاس find out ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا لیکن prime cost تو ہم نے ہماری requirement مطلب ہم نے find تو کرنی تھی obviously یہ ضروری تھی لیکن اصل میں ہماری requirement کیا ہے کہ ہم نے labor cost کو find out کرنا ہے صحیح ہے جی تو اس کے لیے prime cost is equal کس کے ہوتی ہے direct material cost direct labor cost material cost ہمارے پاس اوپر given ہے twelve thousand ڈالر prime cost ہم نے find out کر لی ہے تو اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا prime cost fifteen thousand ڈالر پوٹ کی direct material cost twelve thousand ڈالر پوٹ کی direct labor cost کی جگہ پہ ہم نے direct labor cost لکھ لیا اور یہ ہمارے پاس final answer آگیا ٹھیک ہے جی تو آج کے سیشن میں ڈھیر سارے numericals ہو گئے ہیں کیونکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پتہ نہیں آپ نے calculations کی ہیں یا نہیں کی آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں اس کو جہاں بھی آپ کو سمجھنا آئے اس میں کومنٹس میں آپ لوگ پوچھیں i will try my best کہ آپ کو آپ کے کومنٹس کا جواب دوں اور ساتھ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو stop کر کے یعنی اس ویڈیو کو stop کر کے ہر question کے بعد آپ نے اس question کو solve کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے اس کو question کو اس طرح سے solve کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ ویڈیو میں جب یہ صرف question لکھا ہوا آئے گا آپ نے خود سے question کو solve کرنا ہے خود سے question کو solve کر کے پھر آپ نے ویڈیو کو on کرنا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ نے question کو ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی thank you so much انشاءاللہ زندگی رہی تو next session میں ملاقات ہوتی ہے تو اللہ حافظ اللہ حافظ mer Rivera